ہم ہمیشہ سنتے ہیں جنات اللہ کی مخلوق ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے و میں شیاتین و انیک صفت دونوں موجود ہیں کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھ کیوں نہیں سکتے آج ہم انہی حقائق پر بات کریں گے اور جانیں گے اس سب کی حقیقت ناظرین میں ہوں زیڈے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رسان آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این این بھی ہے جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز نیوز بولیٹنز سیاسی پروگرامز مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں اس لئے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ سائی کرتا ہے لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز مخلوق اور اسی سے جنات یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے جنات آخر کیوں نظر نہیں آتے اس کی دو وجوات بیان کی جا سکتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویجن بہت محدود ہے اللہ تعالی نے اس کائناک میں جو الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی کی انیس اقسام ہے جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو سات رنگوں پر مشتمل ہیں میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصرا بتاتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہوں سب سے پہلے گیما ویجن اگر آپ میں دیکھنے کے قابل ہوں گیما ویجن میں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیئیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ مشہور روشنی یعنی ایکس رے ویجن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لئے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی اگر آپ انفراریڈ ویجن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اقسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی روشنی کے ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت جسے ہم الٹرا وائلڈ ویجن کہتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو انرجی آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اس کے علاوہ مائکرو ویب ویجن اور ریڈیو ویب ویجن جیسی کل منع ملا کر انیس قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت اگر آپ کو مل جائے تو آپ افیل ہوگا کہ آپ ایک سپر پاور ہیں کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر ایک میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف تین سو نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا 0.0003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی ویجن لائٹ روشنی کلاتے ہیں اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریٹ کے درمیان پائے جانے والا چھوٹا سا حصہ ہے ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویجول سپیکٹرم ہم سے مختلف ہے سامپ وہ جانور ہے جو انفراریٹ میں دیکھ سکتا ہے ایسے ہی شاید یہ مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رنگ منکس شرم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے لوگ اور راک کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں ایک سو اسی ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے جبکہ گھرے لو بکری جو عام طور پر ہمارے گھڑوں میں موجود ہوتی ہیں وہ تین سو بیس ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہیں درختوں میں پایا جانے والا گلگٹ ایک ہی وقت میں دو مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرانگز نامی ہرن ایک صاف راستے میں سیارے کے دارے تک سیٹن تک دیکھ سکتا ہے کس قدر محدود ہے اور وہ اقسم چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 3469 اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرک کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اور جب گدے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب میں نے مرک کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی یعنی اس کے بارے میں پڑا ریسرچ کی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرک کی آنکھ انسانی آنکھ سے دو آبادوں میں بہت تیز ہے پہلی بات یہ کہ جہاں انسانی آنکھ میں دو قسم کے لائٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں وہاں مرک کی آنکھ میں پانچ قسم کے لائٹ ریسپٹرز ہیں فوویا اور دوسری چیزیں جو انتہائی تیزی سے گزر رہا جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے مرک ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں اور اگر آپ گدے کی آنکھ پر تحقیق کریں اس پر ریسرچ کافی جگہ میں موجود اگر آپ اسو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے لیکن گدے کی روڈز یعنی ریشو آنکھ میں کہیں زیادہ ہے اور اسی وجہ سے گدہ اندھیرے میں درخت اور سائے کو پہچان لیتا ہے یعنی آسان الفاظ میں گدے کی آنکھ میں اندھیرے میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے البتہ انسان کی سننے کی حص اس کے دیکھنے کی حصے بہتر ہے اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کام ہے مثال کے طور پر نیولہ نموہ جانور بجو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی سکسٹین ہٹس سے لے کر فورٹی فائن تھاؤزن ہٹس تک ہے اور انسان کی سے تقریباً آدھی یعنی ٹوینٹی تھاؤزن ہٹس ہے ٹوینٹی سے لے کر ٹوینٹی تھاؤزن ہٹس تک ہے اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات ریپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً ایک سو پچاس ہٹس ہوتی ہے اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہوتا ہے اس کی واضح مثال ایس ایم آر تھرپی ہے جس میں سو ہٹس کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے تجزیہ کے شروع میں میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی دو ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا جن میں سے ایک تو میں بیان کر دی لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سن اٹھارہ سو تین میں ڈالٹن نامی سائنس دان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہو گیا اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا اس کے بعد سو سال گزرے جب تھامسن نامی سائنس دان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذراعب کی نشان دی جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا پھر سات سال بعد ریدر فورڈ نے ایٹم کے نیوکلیس کا اندازہ لگایا صرف دو سال بعد بور نامی سائنس دان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھونگتے ہیں دس سال بعد انیس سو چھبیس میں شورڈنگز نامی سائنس دان نے ایٹم کے اندر میں مختلف اقسام کی انرجی کے بعددوں کو دریافت کیا جو چیز دو سو سال پہلے ایک تھیوری تھی آج وہ ایک حقیقت ہے اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقع ہوئے ہیں حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں ایسی ہی ایک تھیوری انیس سو ساٹھ میں بیش کی گئی جسے سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں انسان کی حرکت آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے جسے ہم تری ڈائیمنشنز کہتے ہیں یعنی ہماری دنیا تری ڈی یا ہمارا عالم ان تین ڈائیمنشنز کے اندر قید ہے اور ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے سٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید گیارہ ڈائیمنشنز موجود ہیں میں ان ڈائیمنشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پہلی ڈائیمنشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں اگر آپ دوسری ڈائیمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے اگر آپ تیسری ڈائیمنشن میں داخل ہو سکیں داخل ہو میں تو آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نہیں جائیں ہر طرف حرکت کر سکیں گے اور یہی ہماری دنیا یا جیسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں اگر آپ کسی طرح سے چوتھی دائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے کتنی حیرت انگیز بات ہے اسی طرح پانچویں دائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کل کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے جیسا ہم فرض کر لیتے ہیں عالم برزخ عالم روایس طرح کے بہت سارے عالم جو میں بتایا جاتے ہیں چھتی دائمینشن میں آپ دو یا دو سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور میرے ذہن میں عالم سباب کے ساتھ سار اور بھی بہت سارے عالموں کا خیال آتا ہے جو میں نے مختلف ریسرچ میں پڑھا اسی طرح ساتھویں دائمینشن میں آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا اسی طرح آٹھویں دائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہو جائے گی اسی طرح نوی دائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فیزکس کے قابلین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوگی ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر ہو اور اگر آپ دسویں دائمینشن میں داخل ہو اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے اس دائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا کتنی حیرت انگیر میری رائے کے مطابق جنت شاید اس دائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے جو 11 دائمینشن کی بات میں نہیں کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو کچھ مؤیسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے ہی آموجود ہوگی بالجکین جنات ہم سے اوپر کی دائمینشن کے ہیں اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کے بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان تمام دائمینشن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے یا پھر افریت اتنی تیزی سے سفر کر سکتے ہیں جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک افریت نے حضرت سریمان کے سامنے ملکہ بلکیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا یا پھر کشش سکل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالمِ برزرق جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ روحیں جاتی ہیں یا عالمِ ارواہ یا اس طرح کے بہت سارے عالم جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواہ سے اہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور سب نے غوش میں قرار کیا تھا یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا یا شہدہ کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے تمام عالموں یعنی عالمِ برزرق عالمِ ارواہ یا عالمِ جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سمجھنا ایک بات ہے لیکن جس چیز میں ذاتی طور پر جو ہے میری ریسرچ میں جو آئی وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کے رب ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا تمام عالموں کا مطلب ہے کہ یہاں پر صرف ایک عالم نہیں ہے یہ جتنی ڈائیمنشنز ہیں یہ ایک پورا وہ بھی عالم ہے اور اگر ہم ان میں داخل ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں یقیناً موت کے بعد ہم ان ڈائیمنشنز میں ایک سفر کریں گے اور ان ڈائیمنشنز میں سفر کرتے ہوئے جنات تو کیا ہر مخلوق کو دیکھیں گے اور ہر مخلوق ہمارے سامنے ہوگی کیونکہ اس وقت ہم تری ڈائیمنشنز میں موجود ہیں اگلی ڈائیمنشنز کا سفر جو ہے وہ ہماری موت کے بعد شروع ہوئے یہ خدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد بھی تم لوگ درجہ بدرجہ آگے جاؤگے that's mean کہ ہم مختلف ڈائیمنشنز میں سے ہو سکتا ہے ہمیشہ کی زندگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اس عالم میں اس ڈائیمنشن میں جاننا چاہتے ہیں وہ اگلی ڈائیمنشنز میں ہمیں مل جائیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجے گا کیونکہ اگلے پروگرام میں پھر کچھ حیران کون چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجے گا اللہ حافظ